اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب لمبا قیام کیا پھر رکو کیا تو خوب لمبا کیا پھر رکو سے سر اٹھایا تو لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رکو کیا تو خوب لمبا کیا لیکن پہلے رکو سے کم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور کھڑے ہو گئے اور خوب لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رکو لمبا کیا اور وہ پہلے رکو سے کم تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور قیام کو لمبا کیا اور وہ قیام پہلے سے کم تھا پھر لمبا رکو کیا لیکن پہلے رکو سے کم پھر سجدہ کیا پھر نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آفتاب کھل چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی بڑھائی بیان کرو اور اللہ سے دعا مانگو نماز پڑھو اور صدقہ دو اے امت محمد اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں اس بات میں کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے اے امت محمد اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے خبردار رہو میں نے اللہ کے احکامات پہنچا دیے ہیں اور مالک کی روایت میں ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہے اور اضافہ یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے احکام پہنچا دیے ہیں حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس آ ابو طاہر محمد بن سلمہ مرادی ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تکبیر کہی گئی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قراءت کی پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا پھر اپنے سر کو اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور لمبی قراءت کی اور یہ قراءت پہلی قراءت سے کم تھی پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا لمبا رکوع یعنی یعنی پہلے رکوع سے کم تھا پھر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا لیکن ابو طوحر نے سمع سجدہ ذکر نہیں کیا پھر دوسری رقت میں اسی طرح کیا یہاں تک کہ چار رکوع اور چار سجدے پورے کیے اور سورج روشن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف بیان کی پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے دو آیات ہیں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے جب تم ان کو اس طرح دیکھو تو نماز کی طرف جلدی کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز ادا کرو یہاں تک کہ اللہ اس کو تم سے کھول دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ ہر وہ چیز دیکھی ہے جس کا تم وعد دیے گئے ہو یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ میں نے جنت میں ایک گچھا لینے کا ارادہ کیا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا مرادی کہتے ہیں کہ اقدیمو کی بجائے اتقدامو کہا ہے اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو توڑ رہا ہے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا اور اس میں عمرو بن لحی کو دیکھا اور یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے سانڈ بنا کر چھوڑے ابو طواہر کی حدیث ففزعو الی السلاتی پر ختم ہو گئی اور اس کے بعد اس نے ذکر نہیں کی محمد بن مہران رازی ولید بن مسلم اوزاعی ابو عمر ابن شہاب زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارنے والے کو بھیجا کہ وہ کہے نماز کے لئے جمع ہو جاؤ لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقعتوں کو چار رقوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھایا محمد بن مہران رازی ولید بن مسلم عبد الرحمن بن نمیر ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات خصوف میں قراءت بالجہر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقعتوں میں چار رقوع اور چار سجدے کیے زہری کثیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کیے حاجب بن ولید محمد بن حرب محمد بن ولید زبیدی زہری قصیر بن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے دن نماز پڑھائی باقی حدیث گزر چکی اسحاق آدہ دیر دیر تک قیام کیا پھر رکوع کیا پھر قیام کیا پھر رکوع کیا پھر قیام پھر رکوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر فرماتے اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ فرماتے پھر کھڑے ہوتے اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں اللہ ان کی وجہ سے ڈراتا ہے جب تم گرہن کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ ابن حشام قطاداہ عطا بن عبی رباہ عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی 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 رباہ 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 عبداللہ بن مسلمہ کا نبی ابن بلال یحییٰ بن عمرہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کچھ مانگا تو انہوں نے کہا اللہ تجھے عذاب قبر سے پناہ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم لوگوں کو کیا عذاب قبر ہوگا عمرہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس سے اللہ کی پناہ پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک صبح سواری پر سوار ہوئے تو سورج گرہن ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صل اللہ علیہ و رسول سوار اپنی سواری سے اتر کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لائے پس آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم خڑے ہو گئے اور لوگ آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قیام طویل کیا پھر آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے پھر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا پھر رکوع کیا تو طویل لیکن پہلے رکوع سے کم پھر آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سر اٹھایا تو سورج گرہن نکل چکا تھا آپ نے فرمایا میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤگے فتنہ دجال کی طرح عمرہ کہتی ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس کے بعد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم عذاب دوزخ سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے محمد بن مسنہ عبد الوحاب ابن عبی عمر سفیان یحیی بن سعید اسی حدیث کی روح سے دوسری سند مذکور ہے یعقوب بن ابراہیم دورقی اسماعیل بن علیہ حشام دستوائی ابو زبیر جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا سخت گرمی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی تو قیام کو اتنا لمبا کیا کہ لوگ گرنا شروع ہو گئے پھر لمبا رکوع کیا پھر سر اٹھایا طویل دیر تک کھڑے رہے پھر طویل رکوع کیا پھر سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے پھر دو سجدے کیے پھر کھڑے ہوئے تو اسی طرح کیا یہ چار رکوع اور چار سجدے ہوئے پھر چیز پیش کی گئی جس میں تم کو داخل ہونا ہے مجھ پر جنت پیش کی گئی حتی کہ میں اگر اس میں سے خوشاہ لینا چاہتا تو لے سکتا تھا یا فرمایا کہ میں نے اس میں سے کچھ لینا چاہا تو میرا ہاتھ قاسر رہا اور مجھ پر دوزق پیش کی اسرائیل میں سے ایک عورت کو ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا جو نہ تو اس کو کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے خیڑے مکوڑے کھا لے اور میں نے ابو سمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ دوزق میں اپنی انتڑیاں ہسیڑتا پھرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ سورج اور چاند کسی بڑے کی موت کی وجہ سے بے نور ہوتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جس کو وہ تمہیں دکھاتا ہے جب وہ بے نور ہو جائیں تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائیں ابو غسان مسمعی عبد المالک بن سباح ہشام اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی گئی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں سیاہ فام اور دراز قد حمیری عورت کو دیکھا اور بنی اسرائیل میں سے تھی نہیں فرمایا ابو بکر بن ابی شعباح عبداللہ ابن نمیر حا عبد المالک عطا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس دن ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو چھے رکوعات اور چار سجدات کے ساتھ دو رقد پڑھائیں شروع میں تقبیر کہی پھر خوب لمبی قراءت کی پھر اسی طرح رکوع کیا جس طرح قیام کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دوسری قراءت سے کم قراءت کی پھر کھڑے ہونے کی مقدار رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا پھر سجود کے لئے جھکے تو دو سجدے کیے پھر کھڑے ہوئے تو اسی طرح ایک رکعت تین رکوع آت کے ساتھ ادا کی اس طرح کہ اس میں ہر بعد والا رکوع اپنے سے پہلے والے رکوع سے کم ہوتا اور ہر رکوع سجدہ کے برابر تھا پھر آپ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور سورج کھل چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور یہ لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے ابو بکر نے کہا کسی بشر کی موت کی وجہ سے جب تم اس میں کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے میں نے اپنی اس نماز میں اسے دیکھا ہے میرے پاس دوزخ لائی گئی یہ اس وقت تھا جب تم نے مجھے اس کی لپٹ کے خوف سے پیچھے ہوتے دیکھا یہاں تک کہ میں نے اس میں نوکیلی لکڑی والے کو دیکھا جو اپنی انتڑیوں کو آگ میں کھینچتا تھا یہ حاجیوں کے قپڑے وغیرہ آنکڑے میں ڈال کر چُرائی کرتا تھا اگر کسی کو اطلاع ہو جاتی تو کہتا کہ وہ آنکڑے میں علج گئی ہے اور اگر اسے پتاہ نہ چلتا تو وہ لے کر چلا جاتا اور یہاں تک کہ اس میں میں نے ایک بلی والی کو دیکھا جس نے اس کو باند دیا تھا اور نہ تو اس کو کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی دکھاؤں پھر میرا ارادہ ہوا کہ ایسا نہ کروں ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے میں نے اس کی اپنی اس نماز میں دکھا ہے محمد بن علا حمدانی ابن نمیر حشام فاطمہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدہ نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا کیا ایک نئی نشانی ہے انہوں نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کو خوب لمبا کیا یہاں تک کہ مجھے غش آنے لگا تو میں نے اپنے برابر سے پانی مشک لے کر اپنے سر اور چہرے پر پانی ڈالنا شروع کر دیا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جس کو میں نے پہلے نہ دیکھا تھا مگر میں نے اس کو اپنی اسی جگہ سے کھڑے دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت دوزق اور میری طرف وحی کی گئی تم اپنی قبروں میں جانچے جاؤگے فتنہ دجال کی طرح اسما کہتی ہیں کہ تم میں سے کسی کو کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا علم ہے تو مومن یا یقین والا کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ بہرحال منافق یا شک میں پڑھنے والا کہے گا میں نہیں جانتا اسما کہتی ہیں کہ وہ کہے گا میں نہیں جانتا میں لوگوں سے کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا تو میں نے بھی کہ دیا منافق ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو اسامہ حشام فاطمہ اسما اوپر والی حدیث کی سند ثانی ذکر کی ہے الفاظ کا تغیر و تبدل ہے لیکن مفہوم و معنی وہی ہے یحیی بن یحیی سفیان بن عیینا زہری قرواہ سے روایت ہے کہ کسوف شمس نہ کہو بلکہ خسوف شمس کہو یحیی بن حبیب حارسی خالد بن حارس ابن جریج منصور بن عبد الرحمن صفی بنت شہب حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سورج گرہن کے دن گھبراہت سے اپنے اوپر کسی کی چادر اوڑ لی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی چادر لاکر دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا اگر کوئی انسان آتا تو وہ یہ جان نہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رکوع کیا جیسے طویل قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رکوع بیان کیا گیا ہے سعید بن یحیی عماوی ابن جریج اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے طویل قیام کیا پھر رکوع کیا میں نے دیکھا کہ بعض عورتیں مجھ سے زیادہ عمر والی اور دوسری مجھ سے زیادہ بیمار بھی ہیں مجھے بھی نماز میں ہمت ان کی وجہ سے ہوئی احمد بن سعید دارمی حبان وہیب منصور حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بھبرا گئے کہ اپنی چادر بھول گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی چادر دی گئی میں حاجت سے فارغ ہو کر مسجد میں داخل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو قیام میں کھڑے دیکھا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قیام خوب لمبا کیا یہاں تک کہ میں نے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو میں ایک کمزور عورت کی طرف متوجہ ہوئی میں نے کہا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے تو میں کھڑی رہی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رکوع میں گئے تو رکوع کو خوب لمبا کیا پھر سر کو اٹھایا تو قیام کو لمبا کیا یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی دیکھتا تو وہ یہ خیال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رکوع نہیں کیا سوید بن سعید حفظ بن میسرا زید بن اسلم حطا بن یسار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ سورج پڑھ رسول کیا سورة باقراہ پڑھنے کی مقدار پھر رکو کیا تو لمبا رکو کیا پھر اٹھے تو لمبا قیام کیا لیکن رکوع سے کم پھر سجدہ کیا پھر قیام کیا تو پہلے قیام سے کم پھر رکوع کیا تو لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم پھر سر اٹھایا تو لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کم پھر لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت یا حیات سے بے نور نہیں ہوتے جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسی جگہ سے کوئی چیز حاصل کی پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے اس سے خوشاہ لینا چاہا اگر میں اسے حاصل کر لیتا تو تم بھی اس سے کھاتے دنیا کے باقی رہنے تک اور میں نے دوزخ کو دیکھا میں نے اس کو آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا تھا اور میں نے اس میں اکثر بسنے والی عورتیں دیکھیں صحابہ نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے کہا گیا وہ اللہ کی ناشکری کیوں کرتی ہیں فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کا انکار کرتی ہیں اگر تو ان میں سے کسی پر زندگی بھر احسان کرے اور وہ تجھ سے کوئی ناغوار بات دیکھے تو کہتی ہیں میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی محمد بن رافع ابن عیسی مالک زید بن اسلم اسی حدیث کی دوسری سند مذکور ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹے ہیں ابو بکر بن عبی شہباہ اسماعیل بن علیہ سفیان حبیب بن عبی ثابت تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت آٹھ رکوع اور سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے محمد بن مسنہ ابو بکر بن خلاد یحیی قطان سفیان حبیب تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاتِ کسوف میں قراءت کی پھر رکوع کیا پھر قراءت کی پھر رکوع کیا پھر قراءت کی پھر رکوع کیا پھر قراءت کی پھر رکوع پھر سجدہ فرماتے دوسری رقت بھی اسی طرح عدا فرمائی محمد بن رافع ابو نظر شیبان نحوی یحیی ابو سلمہ عبداللہ بن عمرو بن عاس حا عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی یحیی بن حسان معاویہ بن سلام یحیی بن عبی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو لوگوں کو نماز کے لیے جمعہ ہونے کے لیے پکارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رقت میں دو رقوع فرمائے پھر کھڑے ہوئے اور ایک رقت میں دو رقوع فرمائے پھر سورج نکال دیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اتنے لمبے رقوع یا سجدے نہ کیے تھے یحییٰ بن یحییٰ حشیم اسماعیل قیس بن ابی حازم حضرت ابو مسعود انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اللہ تعالی ان کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور یہ لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے جب تم اس سے کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو یہاں تک کہ وہ تم سے دور ہو جائے عبید اللہ بن معاز عنبری یحیی بن حبیب معتمر اسماعیل قیس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم اس کو دیکھو تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو اسامہ ابن نمیر حا اسحاق بن ابراہیم جریر وقیع ابن ابی عمر سفیان مروان اسماعیل اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہیں لیکن ان میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے ابو عامر عشعری عبداللہ بن براد محمد بن علا ابو اسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے یہ خوف کرتے ہوئے کہ قیامت برپا ہو گئی یہاں تک کہ مسجد آئے اور لمبے قیام اور رقوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نماز میں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر فرمایا یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی لیکن اللہ اس کو اپنے بندوں کو ڈرانے کے واسطے بھیجتا ہے جب تم اس میں سے کوئی چیز دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو عبید اللہ بن عمر قواریری بشر بن مفضل جریری بن علا حیان بن عمیر عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں تیر پھینک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب سورج گرہن ہوا تو میں نے ان کو پھینک دیا اور میں نے کہا کہ دیکھوں آج سورج گرہن میں رسول اللہ کون سا نیا عمل کرتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے اور تکبیر تحلیل اور تحمید میں مسروف رہے یہاں تک کہ سورج گرہن نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صورتیں اور دو رقعتیں پڑھیں ابو بکر بن ابی شہباہ عبد العلا بن عبد العلا جریری حیان بن عمیر عبد الرحمن بن سمراہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کی حیات میں مدینہ میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ سورج گرہن ہو گیا تو میں نے تیر پھینکے اور دل میں کہا اللہ کی خسم میں سورج گرہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھوں گا فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہونے والے تھے ہاتھ بلند کیے اللہ کی تسبیح تحمید تحلیل تکبیر اور دعا میں مسروف تھے یہاں تک کہ سورج کھل گیا جب سورج صاف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتیں پڑھیں اور دو رقتیں ادا کی محمد بن مسنہ سالم بن نوح رمح جریری حیان بن عمیر حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان ناہ میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ سورج گرہن ہو گیا باقی حدیث اس پہلے والی حدیث کی طرح ذکر فرمائی حارون بن سعید علی ابن واہب عمر بن حارس عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے جب تم ان کو دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو اور نماز ادا کرو یہاں تک کہ گرہن کھل جائے